ہیلو دوستوں آج ہم لوگ چپٹر بارہ سرپیس ایریا اور وولیوم پڑھیں گے سرپیس ایریا کس طریقے سے پتا کرتے ہیں اس پیر کا کیوب کا یا پھر کون آجائے اس کا یا پھر سلینڈر ان چیزوں کا کس طریقے سے اپنے سرپیس ایریا پتا کرتے ہیں کس طریقے سے اپنے وولیوم پتا کرتے ہیں دوستوں ایک چیز اپنے کو فیکٹیکلی سوچنے پڑے گی کہ سرپیس ایریا کس طریقے سے کیا چیز ہوتی ہے سرپیس ایریا سرپیس ایریا کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں یہ معلومی سلنڈر ہے ٹھیک ہے تو سلنڈر ہے تو اس کے جو ایریا آپ نے ہاتھ سے ٹچ کر سکتے ہیں یا محسوس کر سکتے ہیں وہ ایریا کونسا ہوگا سرپیس ایریا ہوگا جتا بھی آپ نے ٹچ کر سکتے ہیں وہ کیونسا ایریا ہوگا سرپیس ایریا ہوگا ٹھیک ہے دوستوں تو سرپیس ایریا وہی ایریہ ہے جس کو اپنے ہاتھ سے ٹچ کر سکتے ہیں وہی سرپے سیریہ کے لائے گا ان کے سلنڈر کا سرپے سیریہ یہ وڑا پورا اور اوپر وڑا یہ پر وڑا ہاتھ لگا سکتے ہیں یہ سارے کیا آ جائیں گے سرپے سیریہ کے اندر آ جائیں گے ٹھیک ہے اور چیز وولیوم وولیوم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر اپن کیا پورا بھر سکتے ہیں پورا وولیوم یعنی اس کے اندر کتنا کیا جیسے ایک خلی ہے کھوکلا ہے اس کے اندر اپنے کتنا کچھ لیکٹویڈ یا کتنا کچھ ڈال سکتے ہیں وہ کیا آ جائے گا وولیوم میں آ جائے گا ٹھیک ہے دوستو تو یہ سرپے سیریہ میں کبھی کنپوز نہیں ہونا ہے سرپے سیریہ کا مطلب ہے کہ جہاں پر ہاتھ سے ٹچ لگا سکتے ہیں یعنی اپنے کو کہہ دے یہ ایک سلنڈر ہے اس کے اوپر کلر کرنا ہے اپنے کو کلر کتنا چاہیے ہوگا اپنے کو کوشت دے دی کلر کی دو روپے سنٹی میٹر سکوئر کے حساب سے دو روپے لگیں گے تو یہاں پہ کتنا پینٹ کلر یہاں پہ کتنا روپے آپ نے کو کوشت ہوں گے تو سب سے پہلے ہم پینٹ کہاں کہاں کریں گے یہ دیکھنا ہے تو یہاں پہ جتا بھی سرپے سیریہ دیکھ رہا ہے اس پہ پینٹ کریں گے تو پینٹ کریں گے تو اس کا اپنے کو سرپے سیریہ پتا ہونا چاہیے تب ہی اپنے اس کی کوشت نکال پائیں گے ٹھیک ہے دوستو آگے بڑھتے ہیں میں یہاں پہ ساروں کے فارمولے اور ساتھ میں سمجھاتے ہوئے ان دونوں کے آپ کو یہاں ہی پہ آپ کو اس کے بعد میں آپ نے ایک جامپل لیں گے آگے سمجھنے کے لئے ٹھیک ہے تو یہ اپنے ہوتا ہے کیوب کیا ہوتا ہے کیوب کی ساری سائیڈیں کیا ہوتی ہے سیم ہوتی ہیں آل سائیڈ ایک ہوتا ہے اس طریقے کے کیوب ایڈ کیوب ایڈ میں الگ الگ ہوتی ہے سائیڈ ہے ایل بی اور ایل بی اور ایچ ہائٹ ٹھیک ہے تینوں الگ الگ ہوتی ہے کیوب کا اگر آپ کو سرپیس ایریہ پتا کرنا ہے سرپیس ایریہ اور یہاں پہ والیوم کیوب کا اور کیوب ایڈ کا دونوں الگ الگ لکھوں گا والیوم بھی کیوب کا کیوب ایڈ کا اب سرپیس ایریہ کیوب کا کیسے بتان کریں گے اپنے پاس کیا یہ جو دیکھ رہا ہے یہ کیا دیکھ رہا ہے اس کوئر دیکھ رہا ہے اس کوئر کی سائیڈ کیا یہ اور یہ ہوتی ہے اس کوئر تو اس طریقے کی سائیڈے کتی ہے اس کیوپ کے اندر کیوپ کے اندر کتے سائیڈے ہیں سکس سائیڈے ہیں ایک سائیڈے کا ایریا کیتا ہے سکس اے سکس اے اس کوئر ہو جائے گا کس کا کیوپ کا اب رہی بات کس کی کیوپیٹ کی کیوپیٹ میں کیا ہوگا ایک ایل ہوگا ایک بی ہوگا تو اس کا ایریا کیا ہو جائے گا ایل بی دوسرا ایک میں H ہوگا ایک میں L ہوگا تو اس طریقے سے کیا ہوگا کتے سائیڈے بنے گی یہ چھ سائیڈے چھ سائیڈے بنے گی تو کیا آجائے گا اس کا سرفیس ایریا L into B plus B into H plus H into L کتے ٹائمز یہ کیا آجائے گا اس کا سرفیس ایریا کس کا کبائیڈ کا اب وولیوم پتہ کرنا ہے تو وولیوم کیا آجائے گا اس کا A کیو اور اس کا کیا آجائے گا L into B into H یعنی کی length into width into height L into B into H اس کا کیا آجائے گا وولیوم آجائے گا ٹھیک ہے اس کے کیو اور کیبوئیڈ کے اندر فارمولا آپ کو کلیر ہوگی ہوں گے میرے ساتھ سے ٹھیک ہے اس کو میں کلیر کر دیتا ہوں کیو بار کیبوئیڈ کے فارمولا سرپیس ایریا کیو بار کیا نکالنا ہے تو 6 nięس کو ہے ٹھیک ہے کیو بار کیا نکالنا ہے تو 10 into LB plus VH plus HL اور وولیوم آجائے گا کیو بار کیا نکالنا ہے 1 کیو بار کیا نکالنا ہے LB H اب دیکھئے اب اس کا کون کا یہ کیا آگیا کون یہ کیا آگیا سلینڈر یہ کیا آگیا اس پہر ٹھیک ہے اب اس کا سرپریس ایریہ اور لیو کون کا سرپریس ایریہ ہوتا ہے پائی آر ایل ٹھیک ہے پائی آر ایل تو یہ پروپرو بڑا سرپریس ایریہ پائی آر ایل اگر اس کا اگر ساتھ میں پوچھے اگر پورا اگر سنگل یہ دے رکھا ہے تو پلس محبن کرنا پڑے گا پائی آر اس کا ہے ٹھیک ہے پائی آر اس کا ہے یہ چیزیں آپ کو سوچنے پہ آئے گی اگر یہاں تک یہ نیچے نہیں دے رکھا ہے نیچے کوئی بیس جھوٹے گا اوپر سا اس کا پوچھا اوپر بڑے گا تو یہاں پہ سرپریس ایریہ پائی آر ایل ہوگا اب ایل کی ویلیو یہ وڑا ہے ایل اب ایل نکڑیں گے کیسے اپنے پاس ہائٹ دے رکھی ہوگی اور یہاں پہ ریڈیس دے رکھی ہوگی اور ہائٹ دے رکھی ہے یہاں پہ نائنٹی ڈگری ایل بن رہا ہے تو ایل نکال دیں گے ایل کی ویلیو کیا آئے گی اڈر روٹ آب ایل سکوئر پلس آر سکوئر تو ایل یہاں سے نکال نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ہوگی ہے سرپریس ایریہ کس کا کون کا کون کا اگر آپ وولیوم پوچھے تو اپنے پاس آتا ہے ون اپون تھری پائی آر سکوئر ایچ ون اپون تھری پائی آر سکوئر ایچ ایچ آئیٹ ہے ووئی آر سکوئر ریڈیس ہے ون اپون تھری سکوئر ایل پائی آر آر سکوئر ایچ اب آتی ہے بہاری سلانڈر کے باری آتی ہے سلانڈر کا سلانڈر کا سرپریس ایریہ پوچھا جائے تو 2 پائی آر ال 2 پائی آر ایچ پلس اگر دونوں طرف کھل نwer ہے سلانڈر یا دونوں طرف دیکھ رہے ہیں تو وہاں پہ 2 پائی آر اسکوئر ایچ گرنا ہے 2 پائی آر اسکوئر کیونکہ سر کے لئے در بھی بند رہا ہے سرکل ادھری بھی اڑنا ہے دونوں سرکل کا ایریا ہے ایڈ کر دو ٹھیک ہے اگر سنگل کسی کے ساتھ جوڑا ہویا ہے اوپر بھی جوڑا ہویا ہے نیچے بھی جوڑا ہے سرپے سے ایس کا نکالنا تو 2PiRH اب وولیوم کی بات آتی ہے تو وولیوم کتا ہوتا ہے سلنڈر کا وولیوم ہوتا ہے پای آر اسکوئر ایچ پای آر اسکوئر ایچ اب ان دونوں میں کس کون میں اور اس میں سلنڈر میں یہ کنفیجن ہوتا ہے کون میں آتا کون میں آتا کون میں آتا کون دوستو 1 by 3 کا مطلب پورا ایریا تو اس کو مان لیتا ہے افراس پارج جاناکی 1 upon 3rd ایریا پوچھا ہے تو کون کا مطلب کا کون یہ ایسے بن سکتا ہے کون تو یہ کس کا ویریا ہوگا ہے 1 upon 3 یعنی , چھوٹا ایریا کس کا ہوگا کون کا ہوگا تو ون upon 3 ایریا کون میں لیں گے ڈنڈر بندے لیں گے سلنڈر سے اپن کون کاٹ سکتے ہیں کون سے اپن سلنڈر نہیں کاٹ سکتے ہیں بڑھا سکتے ہیں کہ ہم سلندر ہے تو سلندر سے ہمیں کون سیپ کی کوئی آخر کوئی بس تو ہمیں کون دے رکھا ہے اس کو سلندر بڑھنا ہے تو یہ ممکن نہیں ہے تو آپ نے کو یہ جان رکھنا ہے کہ بڑا ایریا کس کا ہے سلندر کا ہے پائی آر اس پر ایچ تو 1 by 3 کر رکھا ہے ان کی اس کو ڈیوائٹ کر رکھا ہے تین سے ان کی چھوٹا ایریا کس کا ہوگا کون کا ہوگا تو اس میں کنکیوز نہیں ہونا ہے کہ 1 upon 3 کس کا فارمولا تھا ایک جام کے اندر کچھ بچھی کے کرتے ہیں جہاں پہ سیلنڈر ایفن اپون تری پائی یا اس پر لگا دیتے ہیں اور آ جاتے ہیں میرے میں نے تو آنسر بلکل سے کرتے ہیں بلکل غلط ہے وہ تو یہ ٹرک ہے ہم آپ پہ یاد رکھنے کی فارمولا کو کیسے یاد رکھیں فارمولا یاد ہوتے بھی غلطے کرتے ہیں اس کے لئے ایک میری طرف سے سیکھیں آپ کو نیکس آتا ہے اس پہر نیکس آتا ہے اس پہر اس پہر کا مطلب ہے کہ کرکیٹ کی گیند دیکھی آپ نے کرکیٹ کی گیند کی چارہ اور اپنے ہاتھ لگا سکتے ہیں آرہن سے تو جو وہ ایریا ہوتا ہے وہ ایریا کی ویلیو ہوتی ہے فور پائی آر اس کا ہے سرپیس ایریا اب وولیوم بچھا ہے تو اس کا وولیوم کیا ہوگا فور بائی تری پائی آر کیوگ تو وولیوم کیا ہوگا فور بائی تری پائی آر کیوگ ٹھیک ہے اب ایمی سپیئر کوئی اس طریقے سے سپیئر آجائیں کوئی کاٹ کے دے دے ٹکڑا ایمی سپیئر کا ایریا ہوتا ہے ایک تو بار یہ ایریا تو کیتا ہوگا ہے ٹو پائی آر اسکوئر پلس اگر اس کا بھی یہ کھلا ہے تو اس کا پائی آر اسکوئر الگ سے ایڈ کرنا پڑے گا اپنے کو اگر وولیوم بچھ لیں تو ٹو بائی تری پائی آر کیوگ اس میں کچھ بھی ایڈنے کرنا ہو لیوں گا اندر سر پر اس ایریا میں تھوڑا سا لپڑا آرتا ہے اگر کھلا آیا تو اس میں کچھ سو ویلیو ایڈ ہو جاتی ہے اس کے اوپر لگا وایا تو نہیں ایڈ ہوگی یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہی ہے بن گئے کہ یہاں پہ کوئی جیسے سلنڈر دے رکھا ہے اب سلنڈر کا اس کا پاسس housed тебе اس کا تو ایڈہ اپنے کو پتہ ہے ٹو پہ آر apart ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اس کے اوپر اپنے کچھ اس طریقے سے ہمی سپیئر لگا دیا تو ہمی سپیئر کا ائریا اپنے کو پتہ ہونا چاہیے باگر سلنڈر کے اس کا ہر ہو گیا یہ سربیس سیری ہو گیا اب ہمی سپرر کا کتہ ہو گیا ہمی سپیئر کا سربیس سیری ہو گیا اس کا باہرہ باہرکہ 2 پہ آر ٹو پہ آر اس کویں泣 ٹھیک ہے تو اس کا بھی اوپی آر اس کا ان کی ان دونوں کو ملیں گے اس پر بن جائے گا تو دونوں کا تو یہ سرپیس Aíریا تینوں کو آیدھ کرتے ہیں کہ تو اس کا کیا دائے گا سرپیس آریہ آ جائے گا کیا دائے گا سرپیس آریہ آ جائے گا ٹھیک ہے دوستوں یہ چیزیں میرے احساب سے سمجھ با یہ ہوگی ایک دو ایک سامپل لیتے ہیں اس سے کیا بیٹر سمجھ بایا گا آپ کو تو بہت سے چیزیں کنپیزن کرنے والی ہیں وہ آپ کو جو اس کے اندر ہوس نہیں کرنا ہے ایک جام کے اندر ہمیشہ دیان رکھنا ہے کہ اپنے وہ ہوس میں رہتے ہوئے کام کرنا ہے ایسے نہیں ہے کہ جو اس کے اندر ہوس ہو رہے ہیں جا فورمولا بلکل اپنے کو آتا ہوا کشن گلت کر کے آجاتے ہیں بچے یہ تو میرے کو آتا ہے یہ میرے کو آتا ہے ایک کشن نشتی کے دکھتے ہیں اس طریقے کا اپنے اندر ایکسائیڈمنٹ آتا ہے ایکسائیڈمنٹ کیا کرتا ہے مینڈ کو اپنے کو کام کرنے سے روکتا ہے یا اپنے مینڈ کی جو سمتہ ہے اس کو کم کر دیتا ہے تو سمتہ کو کم نہیں کرنی اپنے اپنے کو سمتہ بڑھائی رکھنی ہے اپنے ایک ایک جامپل کرتے ہیں کہ موڑا نائن نمبر ایک جامپل اسی ایکسائز کا کوئی لکڑی کا کوئی ٹکڑا ہے اس طریقے کا سلندر سیپ میں تھا اس کو کہا گیا کاٹ کے اس طریقے سے کاٹ دیا اندر سے اندر سے اس طریقے سے کاٹ دیا کرنے کے بعد وکر کریں اپنے 3.5 cm جبکہ میں کہوں گا کیسے ہے کو اپنے اندر تک تک کر سکتے ہیں ان کی سرپیس ایریا اس کا ٹوٹل کیا ہو گیا بڑھ گیا تو سلینڈر کا سرپیس ایریا ہوتا ہے ٹو پائی آر ٹو پائی آر ایچ پلس اس کا جو امی سپیر ہے اس کا سرپیس ایریا بار ہی نہیں تو اندر کا دیکھ سکتے اندر کا بھی سیم ہی رہے گا کیونکہ تکنیاں سے دی زیادہ ہے نہیں تو کیا ہو جائے گا اندر کا کتہ ہو جائے گا تو پائی تو پائی آر اسکور تو پائی آر اسکورie 2PiAR اسکورie دونوں جوڑ دیں تو پائی آر اسکورie فلس 2PiR اسکورie ان کو جوڑ دیتے ہیں تو یہ جو آلے گا یہاں سے 2PiR سب میں ایک ہومان آ جائے گا 2PiR کھومان آگیا تو کتہ بچا ایچ بچا ادھر ادھر کتا بچا آر بچا یہاں کتا بچا آر بچا یعنی کی کیا آیا گیا ٹو پائی آر ایچ ایچ پلس ٹو آر اب یہاں پہ اس کے اندر ویلیو رکھیں گے آر کے ویلیو 3.5 ہے یعنی کی ٹو اینٹو بیس بٹا سات آر کے ویلیو سات بٹا دو تین اپن پانچ ہے ساڑھے تین کا اپن گیا لکھتا ہے سات بٹا دو اینٹو ایچ اے دس اور ایچ یہاں پہ دس پلس ٹو اینٹو 3.5 ان کی سیون تو یہ ہو گیا ساترہ یہ ساں سے ساں گیا یہ پانچ بار گیا ٹھیک ہے یہ ہو گیا چماریس چماریس پانچ ایک چماریس انٹو پانچ گتا ہو گیا ملٹیپلائی گتا آ گیا ساترہ تو یہ ہو گیا پانچ اوگ بیس اس لائک دو پانچ اوگ بیس اور بائیس دو سا بیس انٹو سترہ تو جیڑو کے جیڑو ستر دو چوتیس کا چار اس لائکی تین ستر دو چوتیس انتین ستیس یہ جیڑو کہاں سے چپ گیا اس کے اندر سوری یہ ایچ نہیں آئیں گا نا یہاں پہ ایچ دوستوں ایچ باہر تھوڑی ہے یہ ایچ باہر نہیں ہے اس لائے یہ ٹین یہاں پہ ٹین زیادہ دو اٹھا میں ہی کہہ رہا ہوں یہ کہاں سے آگیا بائیس انٹو سترہ 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 یہ کوئی کلولیسن میں غلطی میرے سے بھی ہو سکتی ہے اس لائے جہاں رکھنا ہے کلولیسن کو دو بار چیک کرنی ہے ٹھیک ہے کلولیسن ایسی چیز ہے کہ آپ فرفیکٹ نہیں بن سکتے کبھی بھی پانچ خوشش کریں کہ دو بار چیک کریں اس کو اب نیسٹ ایک اور کشن کر لیتا ہوں پھر چپٹر کو کنکلوڈ کرتا ہوں میں اب وہ میڈیکل کا کیپسول ہے اس طریقے کا پڑا ہے اپنے پاس ٹھیک ہے تو اس کے اندر کی لیند ہے وہ فورٹین ٹھیک ہے چیزی کی فورٹین ایم ایم دے رکی ہے ٹھیک ہے اس کا جو دائیومیٹر ہے وہ دے رکھا گھتا پانچ ایم ایم دے رکھا گھتا دے رکھا 5mm diameter 5mm دے رکھا ہے دی 5mm دے رکھا ہے تو اس کا radius کتھی ہو جائے گی r برابر 2.5 ٹھیک ہے اگر height دے رکھی ہے تو اپنے یہ چیز بتا کر سکتے ہیں کہ یہ الگ نکال لیں یہ بھی الگ نکال لیں تو اپنے پاس جو یہ height بچی ہے یہ جو height بچی ہے سلنڈر کی وہ کتھی آگئی آپ دیکھو یہاں سے radius یہاں سے radius یہاں radius کی ویلی کتھی ہے 2.5 یہاں پہ بھی کتھی ہے 2.5 تو 2.5 اور 2.5 5cm نکل گی تو یہ پیچھا سلنڈر کی تھی بچی ہے 9 تو سلنڈر کا surface area کیا سے بتا کرتے ہیں surface area تو 2 into 2 pi r h ٹھیک ہے اور plus surface area کس کا جوڑ جائے گا اس کا surface area کیا جائے گا 2 pi r square into 2 یعنی کی 2 times ہے تو پھرہ square ہی بن گیا کہنے کا مطلب یہ ہے تو 2 into 2 pi r یہاں سے common لے دوں گا تو یہاں کیا بچے گا s plus یہاں کی تب بچا r اور 2r یہی چیز بچی تھی اب یہی چیز واپس اس کو میں کیا کہت دوں اب پہلے ایک بدن کا ٹوگڑا لیا تھا وہ بود کیا تھا اندر تھا یہ کیا باہر ہے آنسر دونوں کی ایک جیسے رہنے والے ہیں ٹھیک ہے تو 2 into 22 بٹا 7 into r کی تھی ہے 3.2.5 ہے ان کی 5 بٹا 2 لکھ سکتا ہوں h کی ویلو کی تھی ہے 9 ہے plus 2 into 5 بٹا 2 ان کی 5 اور چودہ ٹھیک ہے اس کو سوال کر سکتے ہیں 1 2 into 22 بٹا 7 into 5 بٹا 2 into چودہ ان کی یہ چلا گیا سات بار یہ سات سے یہ سات چلا گیا یہ کتا ہے چمالے چمالے سے انٹو پانچ کتا ہوتا ہے 220 202 220 وہی سین طریقہ کے کرسن ہی ہے پہلے کیا تھا آپ نے جب وڈن کا ٹکڑا کٹا تھا وہ اندر کٹ رہا تھا سلینڈر کے وہ بھی جوڑ رہا تھا سرپیس ایریہ اب یہ کیا کر دیا اس نے باہر کی طرف نکال دیا تو بات وہی کی وہی سین بھی بات ہے تو اس میں چنچے جنہیں رہا جاتا اب یہ ایک اور کرسن کر رہا تھا ہوں یہ تو دونوں سین طریقے کہو گے آپ کو ایک سر دونوں یا آپ نے سین طریقے کروا دیئے پھر الگ تو کچھ کروایا ہے نہیں تو میں ایک الگ کرسن لیتا ہوں یہ کرسن لیتا ہوں اس کا میں کیلولیسن نہیں کراؤں گا پانا آپ کو سمجھاؤں گا ضرور یہ کیوں آیا کس لی آیا یہ کوئی روکیٹ روپیٹ کا اپر کا ایسا ہے پھر یہاں پہ ایک روکیٹ کے نیچے اسطم بنا رکھا ہے جو اس لینٹیکل شیپ میں ہے ٹھیک ہے اور جو سلنڈیکل شیپ ہے تو اس کے اندر جو لینگویج میں باتا تو ایک وڈن ٹوئی روکیٹ اندر شیپ او دی کون مانٹیڈ ڈا سلنڈر ہے جو سون ان فکر ڈا ہائٹ او دی انٹائر روکیٹ ڈا ٹوئنٹی سکھ سینٹی میٹر یعنی کہ یہاں سے لے کر یہاں تک جو ہائٹ ہے وہ کتی ہے ٹوئنٹی سکھ ہے جو لیند آف دی کونکل پارٹ ڈا سینٹی میٹر کونکل پارٹ ہے یہ جو ڈٹہ ہے اسکے چھ چھ سینٹی میٹر ہے ڈا بیس آب دی کونکل پورشن ہے ڈی آمیٹر 5 ڈی آمیٹر کونکل کی جو بیس ہے ڈی آمیٹر ہے کونکل کا کونکل کونسا یہواڑا ہے اس کا جو ڈی آمیٹر ہے تہا judging pan指 advisory والہえる ڈا بیس آب دی آمیٹر چاچین دوoyыш درس بای MRI چلنڈر کا توس کا ڈی آمیٹر کی تائ ہے 3 سنٹی میٹر ہیں اس وقت لغ!... پتا کرنا۔ دیکھیں دوستوں ایک چیز یہ دھیان رہنا ہے کہ سرپیس ایریا نکالنا ہے ان دونوں کا سرپیس ایریا نکالنا ہے کون کا تو یہ ایریا ہو جائے گا اس کے بعد میں کون کا ایریا ہے وہ یہاں پہ یہ ایریا بھی ایڈ ہوگا کیونکہ یہ جو ہے 3 سینٹی میٹر 3 سینٹی میٹر ڈائی میٹر کا اماد تک گیر پائے گا باقی کا ایزر کا پورشن پاسپرن چھوٹے گا اور اس کو اپنے اورنز کھلے کرنا ہے تو کون کا ایریا کی سرپیس ایریا کتنا ہوتا ہے پائی آر ایل پائی آر ایل ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر یہ ایڈ یہ کرنا ہے تو اب یہ ٹوٹل کیتا ہے یہ ایک سرکل ہو گیا سرکل کا ایریا کیتا ہو گیا پائی آر اسکار اب اس میں سے مائنس کیتا کرنا ہے پائی آر ڈیس کا اسکار یعنی کی آر ڈیس ڈیس کیتا ہو گیا 3 اور آر کے ویلیو کیتی ہوگی 3 نہیں 3 بائی 2 یعنی کی ڈیڈ ریڈیس کی ڈیڈ ہوگی اور اس کی ریڈیس کیتی ہوگی 2.5 ٹھیک ہے آر کی ویلیو یہاں پر 2.5 لینی ہے آر ڈیس کی ویلیو اپنے کو 1.5 لینی ہے ٹھیک ہے یہ اس کے اندر آنسر رکھو گے سرپیس ایریا آ جائے گا کونکل ایریا کا کونکل کا نکالنا ہے تو اس کو کہہ کرتے ہیں اورنج سے کلر کریں گے یہ اورنج سے ہو جائے گا پھر سلینڈر کا نکالنا ہے سرپیس ایریا سلینڈر کا سرپیس ایریا کیسے نکالیں گے دوستوں سلینڈر کا کیا ہو جائے گا 2 پائی آر ایچ 2 پائی آر ایچ پلس یہ نیچے ویلیو ایریا پائی آر اسکوئر باگی اوپر ویلیو پر تو یہ ماؤنٹ ہے رکھا ہو آیا تو وہ ایریا سرپیس ایریا نہیں مانا جائے گا تو یہ آ جائے گا سلینڈریکل پورشن کا سرپیس ایریا تو یہاں پہ جو کلر کریں گے وہ کریں گے ہیلو اب اس کے اندر پوٹ کرنا ہے آر کی ویلیو آپ کو دیان رکھنی ہے یہاں پہ نیچے ویلیو میں آر ڈیس لینے پڑیں گے ٹھیک ہے آر ڈیس یعنی کہ آر ڈیس 1.5 ٹھیک ہے اتنا سا جان رکھنا ہے بس اس پرشن میں کچھ نہیں ہے آپ کا سول ہو جائے گا تو دیکھیں دوستوں اس طرح کی کرشن سرپیس ایریا اور ویلیو بڑا کرشن آپ آرام سے کر سکتے ہو جتا کوئی کچھ کاس ہے نہیں آپ کی کلگولیسن ہے تھوڑی سی پوائنٹوں کے اندر بہت کوئی اکاد کرشن آئے گا اس کو آپ لاشٹ میں گریے گا زیادہ کلگولیسن لگی ہے تو اس کی جگہ چھوڑ دینا اگر کشن اٹینڈ بھی کر لیا ہے اور آپ کو کلگولیسن تھوڑی سی پوائنٹوں ہم آرہی ہے زیادہ ٹائم لگ رہا ہے تو اس کے آپ جگہ چھوڑ گے آگے بڑھ سکتے ہیں جب لاشٹ میں ٹائم پچھیں تو آپ کو اس فورمولے کے نمبر آپ نے جو اپٹس کرا اس کے اندر وولیوم رکھی اس کے نمبر مل جائیں گے جو لاشٹ آنسر کے نمبر ہے وہ آدھا نمبر گٹے گا تو وہ کوئی مہینے مہینے نہیں رکھتا ایسے نہیں کہ آپ پوائنٹوں کے اندر اس کے اندر صورت کرنے کے اندر آدھا گھنٹہ بیسٹ کر دو اس کے اندر پوائنٹوں میں نکالنے کے لئے تو وہ کبھی بھی کتا ہی جائز نہیں ہے اس سے کر میں ٹھیک ہے اوکے دوستو دنیا بات بہت بہت شکریہ